اگر میں آپ سے وقت کا تائین پوچھنا چاہوں کہ یہ تحریک اب سے جو شروع ہوئی ہے آپ لگا لیجئے کہ فروری میں شروع ہوئی ہے کب تک آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر نظر آنا شروع ہوگا اور کتنے لوگوں کو گرفتاریاں واقعی دینی پڑیں گی اس کے بعد کیسز بنیں گے ان سے نمٹنا پڑے گا ایک بڑا ایک لمبا تسلسل ہے یہ لمبا نہیں ہے یہ اس وقت تک ہے کہ جب اس ملک کا واحد حل جو ہے نا وہ مسائل کا جو حل ہے وہ الیکشن ہے اور وہ بھی فیر الیکشن جس کے اندر کسی کا کوئی کردار نہ ہو صرف کردار اس حد تک ہو کہ وہ جو ہے الیکشن کو فیر کروائے بس اس سے زیادہ کوئی اس کا وہ نہ ہو اور اس کے بعد جو ہے عوام جس کو مناسط سمجھتی ہے اس کو بھی قیادت کی ذمہ داری سوپے تو اس کو حق حاصل ہے پانچ سال بعد پھر عوام کے عدالت میں پیش جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے یہ پانچوہ بڑا ملک ہے پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے پانچوہ بڑا ملک ہے اللہ نے اس کو کونسی چیزوں سے نہیں نوازا پہاڑ سونا سمندر گیس بجلی کیا چیز نہیں ہے ذرائی مطلب ہر چیز اس ملک کے اندر موجود ہے صرف قیادت کا فقدان تھا جو عمران خان کی صورت میں سامنے آیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے اب عوام بھی باشور ہوتی جاری ہے سمجھے نا یہ روٹی کپڑا مکان کے نارے سے نکلنا چاہیے وہ ایک صاحب نے کہا کہ میرے والد انتقال کرتے ہیں ہم تین دن سوگ مناتے ہیں چوتھے دن دفتر چلے جاتے ہیں لیکن یہاں بھٹو جو ہے وہ مرائی نہیں ہے زندہ ہی زندہ چلا تو جب اللہ اکنہ ایک نظام بنایا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے یہ ملک دنیا بنی وجود کائنات جب وہ نہیں ہی رہے تو اب یہ ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہیں کہ ہم صدہ زندہ رہیں گے صدہ تو اللہ کی ذات ہے